سواغت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اکشاہ وینوچ شکل آج ہم آپ کو ہوا میں ہندوستان کے ہوای کبح سے روبرو کرانے والے ہیں ہندوستان کا ایک ایسا کبح جو ہوا میں دشمن کے کسی بھی وار کو وفل کر سکتا ہے اس کبح کو نام ہے انٹرسپٹل مسائل جس کا سفل پریکشن کیا گیا ہے انمان اور نکوبار میں ہندوستان کے سٹریٹیجک نیوکلئر کمانڈ بنانے کی کوششوں کے بعد پاکستان نے اپنی لمبی دوری کی مسائلز کا زخیرہ بڑھا دیا تھا اور پاکستان سے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے تیار کر لیا ہے اپنا آسمانی کبح یہ آسمان میں اڑتا ہندوستان کا قیلہ ہے ہوا میں اس کی کرچنہ دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے کسی بھی ساجش کو ہوا میں ہی دھوست کرنے کا مادہ ہے اس میں یہ ہے ہندوستان کے انٹرسپٹر مسائل یعنی وہ مسائل جو نہ صرف حملہ کرنے میں ماہر ہے بلکہ کسی بھی حملے کو سمیں رہتے روک بھی سکتی ہے اور وہ بھی ہوا میں ہی دشمن کی ہر چار اس مسائل کے آگے فیل ہو جاتی ہے تمام خوبیوں سے لیس ہندوستان کی اس مسائل کی ایک اور گونچ آسمان میں سنائی دی بھارت نے انٹرسپٹر مسائل کا سفل پرکشن کیا ہے انٹرسپٹر مسائل کا پرکشن اور ڈیسا کے عبدالکلام تویپ سے کیا گیا مسائل کو لانچ پیڈ نمبر تین سے ربی وار صبح یہ کامیابی ملی بہت آدھونک اس مسائل کو ایڈوانسٹ ایئر ڈیفنس یعنی اے اے ڈی بھی کہا جاتا ہے اس کے نام سے ہی سمجھا جا سکتا ہے یہ مسائل ہوا میں کتنی کارگر ہے انٹرسپٹر مسائل کسی بھی بیلسٹک مسائل کے حملے کو ناکام کرنے میں سکشم ہے اور جب عبدالکلام تویپ سے اس کا پرکشن کیا گیا تو ہر تقنیق کو باریکی سے پرکھا گیا انٹرسپٹر مسائل کے ٹیسٹ سے ٹھیک پہلے دشمن مسائل کا موڈل تیار گیا گیا اور پھر ریڈار کے ذریعے جیسے ہی دشمن مسائل کے آنے کا سنکھیت ملا انٹرسپٹر نے ہوا میں اڑان بھری اور دیکھتے ہی دیکھتے بیلسٹک مسائل کے ڈمی کو اڑا دیا ہم کو فائدہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو دو ایسے دیش ہیں جن سے ہماری لڑائی پاکستان سے تو چار بار ہو چکی ہے اور چین سے ایک بار ہو چکی ہے اور ان لوگوں کے پاس مسائل بھی ہیں اور نیوکلئر ویپنز بھی ہیں تو ان کے خلاف یہ ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے اور یہ بہت کارگر ڈیفینس سسٹم یہ ہندوستان کی وہ مسائل ہے جس کے آگے دشمن کا ٹک پانا ممکن نہیں ہندوستان کے پاس زمین اور پانی سے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے تمام اپکرن تھے اب انٹرسپٹر کے ذریعے ہوا میں بھی ہندوستان کے خلاف کوئی ساجش کامیاب نہیں ہو سکتی انٹرسپٹر مسائل کا سفل ٹیسٹ بڑی کامیابی ہے پیگیانیکوں کے لیے یہ بڑی چنوٹی بنی ہوئی تھی پسلے کئی سالوں سے اس دشا میں کام ہو رہا تھا اور جس پرپیکشن کی چاہت تھی وہ اب جا کر پوری ہوئی ہے اس سے پہلے اپریل مہینے میں انٹرسپٹر مسائل کی لانچنگ کی گئی تھی لانچنگ کے کچھ سیکنڈز بعد ہی مسائل بنگال کی کھاڑی میں جا گی تھی اسی طرح جولائی دوہزار دس میں بھی اس کا پریکشن اسفل رہا تھا حالانکہ اس کے بعد بیگیانیکوں نے مسائل کی تقنیقی خامیوں کو دور کیا اور پھر جا کر یہ پریکشن کیا مانا جا رہا ہے کہ اس پریکشن میں اڑان کے دوران کئی پہلووں کو بھی جا چا گیا ٹیم نیوز نیشن تو بھارت نے جو سفل پریکشن کیا اسے اشوین کا نام دیا گیا انٹرسپٹر مسائل کیا پتاک گیارہ پریکشن کیے جا چکے ہیں اور ان گیارہ پریکشن میں اسے نو سفل رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ اپنے ٹیسٹ کے سلسلے میں یہ ایڈوانز انٹرسپٹر کا فائنل ٹیسٹ تھا حالانکہ پروجیکٹ کی گوپنیتہ کو دیکھتے ہوئے اس کو لے کر کوئی جانکاری سارجنیت نہیں کی گئی تھی انٹرسپٹر پوری طرح بھارت میں بنائی گئی ہے انٹرسپٹر کے روپ میں ہندوستان کے پاس وہ مسائل موجود ہے جو ہوا میں ہی دشمن کی ارادے دھوست کر دیتی ہے چاہے ہندوستان کے آسمان پر منڈراتے خطرے کو روکنا ہو یا پھر دشمن کے گھر میں گھس کر حملے کو ناکام کرنا انٹرسپٹر ہر امید پر خڑا اترتی ہے اگر انٹرسپٹر نے ہوا میں اڑان بھر لی تو سمجھ یہ دشمن کا کوئی بھی ہتھیار ہندوستان کی سرزمی تک نہیں پہنچ سکتا اس مسائل کے خاصیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہوا کی رفتار سے بھی تیز چلتی ہے یعنی پل بھر میں اپنے مشن تک پہنچ جاتی ہے انٹرسپٹر مسائل کی مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے دائیں ہو یا بائیں دشمن کے ارادے انٹرسپٹر کے ذریعے ہوا میں ہی دھومل کیے جا سکتے ہیں آسمان میں چالیس کلومیٹر کی اچائی تک کسی بھی ٹارگٹ کو انٹرسپٹر کے ذریعے بھیدہ جا سکتا ہے انٹرسپٹر تقنیق وہ کہلاتی ہے جو ہوا میں ہی وار کر کسی بھی خطرے کو ختم کر سکے اور ہندوستان کی انٹرسپٹر مسائل ایسی ہی خوبیوں سے لاز ہے اس انٹی بیلسٹک سپرسونک مسائل بھی کہتے ہیں جس میں دو فیزز ہوتے ہیں جس میں آپ چشمن کے آتے ہوئے بیزائل کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں ایک بولتے ہیں بوسٹ فیز جس کے لیے راکٹ کو کافی دور جا کے مار کرنی پڑتی ہے جیسے ہی چشمن کا بیزائل اپنی سائلوں سے باہر نکلتا ہے یا نانچ کیا جاتا ہے تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بیزائل دیا جاتے ہیں اور دوسرا فیز ہوتا ہے جبکہ وہ بیزائل بلکل گرنے والا ہوتا ہے تب اس کے اوپر یہ پرسوی بیزائل داگے جاتے ہیں جو اس کے آس پاس جا کے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے پھٹنے سے آنے والا بیزائل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے انٹرسپٹر مسائل کی ایک اور خاصیت ہے وہ ہے اس کا پوری طرح سے سوڑیشی ہونا یہ میکین انڈیا کی آسمان میں اڑان ہے جسے DRDO یعنی Difference Research and Development Organization نے نئی دشا دی انٹرسپٹر مسائل کی تقنیق DRDO نے ہی وکسط کی ہے اور اس کے پیچھے دماغ بھی DRDO کا ہی ہے انٹرسپٹر مسائل 7.5 میٹر لمبی ہے اس کا وزن قریب 1.2 ٹن ہے اور ویاس آدھا میٹر کے آس پاس ہے یہ چند سیکنڈز کے بھیتر اڑان بھڑ سکتی ہے انٹرسپٹر مسائل کی بناوٹ بھی بہت خاص ہے اس کے ذریعے ٹارگٹ کا پتہ بھی لگائے جا سکتا ہے اور پھر فوراں کسی کروز مسائل کی طرح اٹیک بھی کر سکتی ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ انٹرسپٹر مسائل کی مارک شمتہ اور بڑھائی جائے گی جو کی قریب 3000 کلومیٹر کے آس پاس تک ہو سکتی ہے جس طرح فرانس کی ایسٹر 30 اس کے لیے ہوای کوچ بنی ہوئی ہے ٹھیک وہی کام ہندوستان کی انٹرسپٹر مسائل کرتی ہے ٹیم نیوز نیشن اور اب بات کر لیتے ہیں انٹرسپٹر مسائل کی تقنیق دراصل اس کی تقنیق دوسرے مسائل سے تھوڑی الگ ہے انٹرسپٹر ڈوال بیلیسٹک سسٹم کا استعمال کرنے والی مسائلز کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا سکتی ہے اس کی آواز ایک میک سے زیادہ ہے یعنی کہ یہ آواز سے بھی تیز رفتار سے اڑتی ہے اور یہ پرمانو پر لوڈ لے جانے والی مسائلز کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتی ہے ہٹ ڈوکل یعنی مار کرانے کے لیے داغو یہی ہے انٹرسپٹر مسائل کا مقصد انٹرسپٹر محض مسائل نہیں بلکہ وہ ہتھیار ہے جو دشمن کے ہر بڑھتے قدموں کی جانکاری دیتا ہے رڈار کے ذریعے ہر ہونے والی حرکت پر انٹرسپٹر مسائل نگھا رکھتی ہے اور پھر اپنے مشن پر آگے بڑھتی ہے آگر انٹرسپٹر مسائل کیسے کام کرتی ہے اور کس طرح یہ دشمن کے حملے کو ہوا میں ہی ناکام کر دیتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے انٹرسپٹر کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو آپ اس اینیمیشن سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہی دشمن کی مسائل اپنی ٹریجیکٹری میں پہنچتی ہے تو رڈار ہوا میں موجود دشمن کے ہتھیار کی خبر دیتا ہے اور پھر کنٹرول روم کے ذریعے انٹرسپٹر مسائل کو ٹارگٹ کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے ٹارگٹ کا پتہ چلتے ہی مسائل ہوا میں اڑتی ہے اور پھر نیوگیشن سسٹم کے ذریعے ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے انٹرسپٹر مسائل کا نیوگیشن سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہوا میں ہی اپنے ٹارگٹ کی لوکیشن پتہ کر سکتی ہے اس ڈویل بیلیسٹک مسائل کو اگر اڈار کے ذریعے اس کی منزل تک بھیجا جاتا ہے تو اس میں مدد کرتا ہے ہائی ٹیک کمپیوٹر دراصل انٹرسپٹر مسائل میں کمپیوٹر بھی لگے ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود دشمن کے ہتھیار کی خبر بھی دیتے ہیں اگر دشمن مسائل کو چکمہ دینا چاہے تو ان کمپیوٹر کے ذریعے مسائل کو اسی دشا میں بھیجا جا سکتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ایکٹیویٹر بھی اس مسائل کی اورجہ کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے جس کے بعد مسائل پر لوڈیڈ ایدھن دشمن کے گھاتک سے گھاتک ہتھیار کو تباہ کر سکتا ہے آج دنیا میں کئی ایسی ICBM ہیں جو آسمان میں پہنچنے کے لیے ایک اور پھر تارگیٹ کی طرف بڑھنے کے لیے دوسرے پروپلشن سسٹم کا استعمال کرتی ہیں ایسے میں مسائل کی ٹریجیکٹری کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر انٹرسپٹر کے سامنے کوئی ایسی مسائل ہو تو وہ نئی ٹریجیکٹری کو بھی ٹریگ کر تارگیٹ کو تباہ کر سکتی ہے ٹیپ نیوز نیشن ہیئر ڈیفنس ونگ یعنی ہندوستان کے آسمان کے وہ پرہری جو دشمن کے ہر آسمانی حرقت پر اپنی نظر رکھتے ہیں اور نیشن آبود کر دیتے ہیں ہندوستان کی طرف بڑھنے والی ہر ناپاک ہوائی حملے کو انٹرسپٹر کی طرح ہی ہندوستان دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی شامل کرنے کی طرف تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہا ہے جس میں پرمک ہے روس کا ایس فور ہنڈرڈ ہم مانا یہ جا رہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی روس یاترہ کے دوران ایس فور ہنڈرڈ کے خرید پر بھی کوئی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے آسمان میں ہندوستان کا مسائل سسٹم کتنا طاقتور ہے اس کا ایک نمونہ دیکھیں بھارت کی سین نے طاقت کی گوہائی دیتی یہ اگنی چار مسائل جسے گوڈ آف فائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مسائل ہوا میں دشمن کے ارادے کو دھمل کر دیتی ہے براک وہ مسائل ہے جو زمین سے ہوا میں مار کرتی ہے یہ مسائل دشمن کی اور سے داگی جانے والی مسائلوں ویمان اور ڈرون کے خلاف شکتی شالی ڈھال بن کر کام کرتی ہے ڈی آر ڈی اور اسرائیل کی ساجہ کوشش سے تیار کی گئی اس مسائل کے ذریعے ہوا میں دشمن کے ہر حملے کو روکا جا سکتا ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی ایک اور مسائل ہندوستان کے پاس ہے نام ہے استر یہ ہندوستان کی پہلی مسائل ہے جو سوپرسونیک ہوای لکشوں کو دھست کر ڈالنے میں سکشم ہے برموس مسائل کی گرجنا بھی دشمنوں کے چھکے چھلانے کے لیے کافی ہے دائرہ تین سو کلومیٹر کا ہو اور دشمن کہیں بھی چھپا ہو وہ برموس مسائل سے بچ نہیں سکتا برموس مسائل کو مار گرانا ناممکن مانا چاہتا ہے یہ مسائل ید بوت سے ناکیول ہوا میں حملہ کرتی ہے بلکہ پانی میں بھی دشمن کے پوت کو تبھا کر سکتی ہے ٹیم نیوز نیشن تو دیکھا آپ نے اگر ایس فور ہنڈرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کس طریقے سے ہماری سرخشہ اور پختہ ہو جاتی ہے کس طریقے سے ہمارے آسمانی قوچ کو ایک نئی شکت نہیں مل سکتی ہے اب سبھی کو انتظار ہے پردان منتری نریندر موڈی کی روس کی آترا کا جس میں اس دشا میں کوئی اہم قدم اٹھائے جا سکتا ہے بہرحال ہمارے آسمانی قوچ کے بارے میں آگے بھی ہم آپ کو بتانے والے ہم بات کر رہے ہندوستان کے آسمانی قوچ کے ویسے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہندوستان کے علاوہ دنیا کے محض چنیندہ دیش ہیں جن کے پاس ایریل انٹرسپٹر مسائلز کی تقنیق ہے پہلے خاری یود میں امریکہ کی پیٹریٹ انٹرسپٹر مسائل نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوا دیا تھا تو کچھ ہی مہینوں پہلے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں اسرائیل کا آئین ڈوم تقریبا تقریبا 95% کامیاب رہا اور یہی بجاہ ہے کہ اس کے کامیابی کے ساتھ دیش کا وہ کبچ بن چکا ہے آسمان میں آئرن ڈوم کی گونج دھند بکھٹ دیتی ہے آئرن ڈوم کا حملہ دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے یہ اسرائیل کا وہ مسائل سسٹم ہے جو ہوا سے ہوا میں مار کرتا ہے انٹرسپٹر تقنیق پر آدھارت اس مسائل سسٹم کا کہہ گازہ پٹی میں دیکھنے کو ملا ہے آر تھرٹیسکس دشمنوں کا کال بنکا ٹوٹتی ہے روس کی آر تھرٹیسکس مسائل دنیا کی ٹاپ مسائل مانی جاتی ہے آر تھرٹیسکس مسائل کی مارک شمتہ سولہ ہزار کلومیٹر ہے اور اس سے بھی زیادہ خاص ہے اس کا اٹیک کرنے کا طریقہ آر تھرٹیسکس کے ذریعے ایک ساتھ دش دھکانوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے آر تھرٹیسکس کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے اس کے کئی ویریانٹ تیار کیے جا چکے ہیں امریکہ کی بی جی ایم ون زیرو نائن ٹوم ہاک مسائل جب آسمان میں گرستی ہے تو دشمن کی شامت آ جاتی ہے اس مسائل کے ذریعے امریکہ نے سیریا میں آئی ایس آئی ایس پر ہوای حملہ کیا اس ہوای حملے میں آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے کئی ٹھکانے دھست ہو گئے اس مسائل کی خاصیت کیا ہے اسے ان تصویروں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے ٹوم ہاک مسائل پندرہ ہزار کلومیٹر کی دوری پر چھپے دشمن کو مار گرانے کی قابلت رکھتی ہے اور کسی بھی شہر کو برباد کرنے کے لیے محض پندرہ ٹوم ہاک مسائل ہی کافی ہے ٹیم نیوز نیشن ہندوستان کے آسمانی کبھا چمالی اس خاص پیشکش میں ابھی کے لیے اتنا ہی آپ لگا تھا نیوز نیشن کے ساتھ رہیے کیونکہ خبروں کا سفر یہاں کبھی نہیں تھمتا جو دو ایسے دیش ہیں جن سے ہماری لڑائی پاکستان سے تو چار بار ہو چکی ہے اور چین سے ایک بار ہو چکی ہے اور ان لوگوں کے پاس مسائل بھی ہیں اور نیوکلئر ویپنز بھی ہیں تو ان کے خلاف یہ ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے اور یہ بہت کارگر ڈیفینس سسٹم یہ ہندوستان کی وہ مسائل ہے جس کے آگے دشمن کا ٹک پانا ممکن نہیں ہندوستان کے پاس زمین اور پانی سے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے تمام اپکرن تھے اب انٹرسپٹر کے ذریعے ہوا میں بھی ہندوستان کے خلاف کوئی ساجش کامیاب نہیں ہو سکتی انٹرسپٹر مسائل کا سفل ٹیسٹ بڑی کامیابی ہے پیگیانیکوں کے لیے یہ بڑی چنوٹی بنی ہوئی تھی پسلے کئی سالوں سے اس دشا میں کام ہو رہا تھا اور جس پرپیکشن کی چاہت تھی وہ اب جا کر پوری ہوئی ہے اس سے پہلے اپریل مہینے میں انٹرسپٹر مسائل کی لانچنگ کی گئی تھی لانچنگ کے کچھ سیکنڈز بعد ہی مسائل بنگال کی کھاڑی میں جا گی تھی اسی طرح جولائی دوہزار دس میں بھی اس کا پرکشن اسفل رہا تھا حالانکہ اس کے بعد بیگیانیکوں نے مسائل کی تقنیقی خامیوں کو دور کیا اور پھر جا کر یہ پرکشن کیا مانا جا رہا ہے کہ اس پرکشن میں اڑان کے دوران کئی پہلووں کو بھی جا چا گیا ٹیم نیوز نیشن تو بھارت نے جو سفل پرکشن کیا اسے اکشونگ کا نام دیا گیا انٹرسپٹر مسائل کے اب تک گیارہ پرکشن کیے جا چکے ہیں اور ان گیارہ پرکشن میں سے نو سفل رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ اپنے ٹیسٹ کے سلسلے میں یہ ایڈوانز انٹرسپٹر کا فائنل ٹیسٹ تھا حالانکہ پروجیکٹ کی گوپنیتہ کو دیکھتے ہوئے اس کو لے کر کوئی جانکاری سارجنیت نہیں کی گئی تھی انٹرسپٹر پوری طرح بھارت میں بنائی گئی ہے انٹرسپٹر کے روپ میں ہندوستان کے پاس وہ مسائل موجود ہے جو ہوا میں ہی دشمن کی ارادے دھوست کر دیتی ہے چاہے ہندوستان کے آسمان پر منڈراتے خطرے کو روکنا ہو یا پھر دشمن کے گھر میں گھس کر حملے کو ناکام کرنا انٹرسپٹر ہر امید پر خڑا اترتی ہے اگر انٹرسپٹر نے ہوا میں اڑان بھر لی تو سمجھ یہ دشمن کا کوئی بھی ہتھیار ہندوستان کی سرزمی تک نہیں پہنچ سکتا اس مسائل کے خاصیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہوا کی رفتار سے بھی تیز چلتی ہے یعنی پل بھر میں اپنے مشن تک پہنچ جاتی ہے انٹرسپٹر مسائل کے مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے دائیں ہو یا بائیں دشمن کے ارادے انٹرسپٹر کے ذریعے ہوا میں ہی دھومل کیے جا سکتے ہیں آسمان میں چالیس کلومیٹر کے اوچائی تک کسی بھی ٹارگٹ کو انٹرسپٹر کے ذریعے بھیدہ جا سکتا ہے انٹرسپٹر تقنیق وہ کہلاتی ہے جو ہوا میں ہی وار کر کسی بھی خطرے کو ختم کر سکے اور ہندوستان کی انٹرسپٹر مسائل ایسی ہی خوبیوں سے لاس ہے اس انٹی بیلسٹک سپرسونک مسائل بھی کہتے ہیں جس میں دو فیزز ہوتے ہیں جس میں آپ مشمن کے آتے ہوئے مزائل کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں ایک بولتے ہیں بوسٹ فیز جس کے لیے راکٹ کو کافی دور جا کے مار کرنی پڑتی ہے جیسے ہی مشمن کا مزائل اپنی سائلوں سے باہر نکلتا ہے یا نانچ کیا جاتا ہے تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ہی مزائل کیا جاتے ہیں اور دوسرا فیز ہوتا ہے ٹرمینل انٹرسپٹر مسائل سے جبکہ وہ مزائل بلکل گرنے والا ہوتا ہے تب اس کے اوپر یہ پرسوی مزائل داگے جاتے ہیں جو اس کے آس پاس جا کے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے پھٹنے سے آنے والا مزائل جو ہے وہ پر پاہ ہو جاتا ہے انٹرسپٹر مسائل کی ایک اور خاصیت ہے وہ ہے اس کا پوری طرح سے سوڑیشی ہونا یہ میکین انڈیا کی آسمان میں اڑان ہے جیسے DRDO یعنی Defense Research and Development Organization نے نئی دشا دی انٹرسپٹر مسائل کی تقنیق DRDO نے ہی وکسط کی ہے اور اس کے پیچھے دماغ بھی DRDO کا ہی ہے انٹرسپٹر مسائل سات دشملو پانچ میٹر لمبی ہے اس کا وزن قریب ایک دشملو دو ٹن ہے اور ویاس آدھا میٹر کے آس پاس ہے یہ چند سیکنڈز کے بھیتر اڑان بھڑ سکتی ہے انٹرسپٹر مسائل کی بناوٹ بھی بہت خاص ہے اس کے ذریعے ٹارگٹ کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور پھر فوراں کسی کروز مسائل کی طرح اٹیک بھی کر سکتی ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ انٹرسپٹر مسائل کی مارک شمطہ اور بڑھائی جائے گی جو کہ قریب تین ہزار کلومیٹر کے آس پاس تک ہو سکتی ہے جس طرح فرانس کی ایسٹر تھرٹی اس کے لیے ہوایی کوچ بنی ہوئی ہے ٹھیک وہی کام ہندوستان کی انٹرسپٹر مسائل کرتی ہے ٹیم نیوز نیشن اور اب بات کر لیتے ہیں انٹرسپٹر مسائل کی تقنیق دراصل اس کی تقنیق دوسرے مسائل سے تھوڑی الگ ہے انٹرسپٹر ڈوال بیلیسٹک سسٹم کا استعمال کرنے والی مسائلز کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا سکتی ہے اس کی آواز ایک میک سے زیادہ ہے یعنی کہ یہ آواز سے بھی تیز رفتار سے اڑتی ہے اور یہ پرمانو پہ لوڈ لے جانے والی مسائلز کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتی ہے ہیٹ ٹوکل یعنی مار کرانے کے لیے داغو یہی ہے انٹرسپٹر مسائل کا مقصد انٹرسپٹر محض مسائل نہیں بلکہ وہ ہتھیار ہے جو دشمن کے ہر بڑھتے قدموں کی جانکاری دیتا ہے رڈار کے ذریعے ہر ہونے والی حرکت پر انٹرسپٹر مسائل نگھا رکھتی ہے اور پھر اپنے مقصد سواغت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ونوچ شکل آج ہم آپ کو ہوا میں ہندوستان کے ہوای قوچ سے روبرو کرانے والے ہیں ہندوستان کا ایک ایسا قوچ جو ہوا میں دشمن کے کسی بھی وار کو وفل کر سکتا ہے اس قوچ کو نام ہے انٹرسپٹر مسائل جس کا سفل پریکشن کیا گیا ہے انمان اور نکوبار میں ہندوستان کے سٹریٹیجک نیوکلئر کمانڈ بنانے کی کوششوں کے بعد پاکستان نے اپنی لمبی دوری کی مسائلز کا زخیرہ بڑھا دیا تھا اور پاکستان سے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے تیار کر لیا ہے اپنا آسمانی قوچ یہ آسمان میں اڑتا ہندوستان کا قیلہ ہے ہوا میں اس کی کرچنا دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے کسی بھی ساجش کو ہوا میں ہی دھست کرنے کا مادہ ہے اس میں یہ ہے ہندوستان کے انٹرسپٹر مسائل یعنی وہ مسائل جو نہ صرف حملہ کرنے میں ماہر ہے بلکہ کسی بھی حملے کو سمیں رہتے روک بھی سکتی ہے اور وہ بھی ہوا میں ہی دشمن کی ہر چار اس مسائل کے آگے فیل ہو جاتی ہے تمام خوبیوں سے لیس ہندوستان کی اس مسائل کی ایک اور گونچ آسمان میں سنائی دی بھارت نے انٹرسپٹر مسائل کا سفل پرکشن کیا ہے انٹرسپٹر مسائل کا پرکشن اور ڈیسا کے عبدالکلام تویپ سے کیا گیا مسائل کو لانچ پیڈ نمبر تین سے روی وار صبح یہ کامیابی ملی بہت آدھونک اس مسائل کو ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس یعنی اے اے ڈی بھی کہا جاتا ہے اس کے نام سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مسائل ہوا میں کتنی کارگر ہے انٹرسپٹر مسائل کسی بھی بیلسٹک مسائل کے حملے کو ناکام کرنے میں سکشم ہے اور جب عبدالکلام دویپ سے اس کا پرکشن کیا گیا تو ہر تقنیق کو باریکی سے پرکھا گیا انٹرسپٹر مسائل کے ٹیسٹ سے ٹھیک پہلے دشمن مسائل کا موڈل تیار گیا گیا اور پھر ریڈار کے ذریعے جیسے ہی دشمن مسائل کے آنے کا سنکھیت ملا انٹرسپٹر نے ہوا میں اڑان بھری اور دیکھتے ہی دیکھتے بیلسٹک مسائل کے ڈمی کو اڑا دیا ہم کو فائدہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف پر آگے بڑھتی ہے آکر انٹرسپٹر مسائل کیسے کام کرتی ہے اور کس طرح یہ دشمن کے حملے کو ہوا میں ہی ناکام کر دیتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے انٹرسپٹر کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو آپ اس اینیمیشن سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہی دشمن کی مسائل اپنی ٹریجیکٹری میں پہنچتی ہے تو رڈار ہوا میں موجود دشمن کی ہتھیار کی خبر دیتا ہے اور پھر کنٹرول روم کے ذریعے انٹرسپٹر مسائل کو ٹارگٹ کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے ٹارگٹ کا پتا چلتے ہی مسائل ہوا میں اڑتی ہے اور پھر نیوگیشن سسٹم کے ذریعے ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے انٹرسپٹر مسائل کا نیوگیشن سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہوا میں ہی اپنے ٹارگٹ کی لوکیشن پتا کر سکتی ہے اس ڈویل بیلیسٹک مسائل کو اگر اڈار کے ذریعے اس کی منزل تک بھیجا جاتا ہے تو اس میں مدد کرتا ہے ہائی ٹیک کمپیوٹر دراصل انٹرسپٹر مسائل میں کمپیوٹر بھی لگے ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود دشمن کے ہتھیار کی خبر بھی دیتے ہیں اگر دشمن مسائل کو چکمہ دینا چاہے تو ان کمپیوٹر کے ذریعے مسائل کو اسی دشا میں بھیجا جا سکتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ایکٹیویٹر بھی اس مسائل کی اورجہ کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے جس کے بعد مسائل پر لوڈڈ ایدھن دشمن کے گھاتک سے گھاتک ہتھیار کو تباہ کر سکتا ہے انٹرسپٹر کی دوسری بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈویل پروپولشن سسٹم یعنی مسائل کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے آج دنیا میں کئی ایسی آئی سی بی ایم ہیں جو آسمان میں پہنچنے کے لیے ایک اور پھر ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کے لیے دوسرے پروپولشن سسٹم کا استعمال کرتی ہیں ایسے بھی مسائل کی ٹریجیکٹری کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر انٹرسپٹر کے سامنے کوئی ایسی مسائل ہو تو وہ نئی ٹریجیکٹری کو بھی ٹریک کر ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہے ٹی نیوز نیشن ایئر ڈیفنس ونگ یعنی ہندوستان کے آسمان کے وہ پرہلی جو دشمن کے ہر آسمانی حرکت پر اپنی نظر رکھتے ہیں اور نیسان عبود کر دیتے ہیں ہندوستان کی طرف بڑھنے والی ہر ناپاک ہوائی حملے کو انٹرسپٹر کی طرح ہی ہندوستان دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی شامل کرنے کی طرف تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہا ہے جس میں پرمک ہے روس کا ایس فور ہنڑڈ ایس فور ہنڑڈ کے خرید پر بھی کوئی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے آسمان میں ہندوستان کا میسائل سسٹم کتنا طاقتور ہے اس کا ایک نمونہ دیکھیں بھارت کی سین نے طاقت کی گوہائی دیتی یہ اگنی چار میسائل جسے گوڈ آف فائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ میسائل ہوا میں دشمن کے ارادے کو دھومل کر دیتی ہے براک وہ میسائل ہے زمین سے ہوا میں مار کرتی ہے یہ میسائل دشمن کی اور سے داگی جانے والی میسائلوں ویمان اور ڈرون کے خلاف شکتی شالی ڈھال بن کر کام کرتی ہے ڈی آر ڈی اور اسرائیل کی ساجہ کوشش سے تیار کی گئی اس میسائل کے ذریعے ہوا میں دشمن کے ہر حملے کو روکا جا سکتا ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی ایک اور میسائل ہندوستان کے پاس ہے نام ہے استر یہ ہندوستان کی پہلی میسائل ہے جو سوپرسونک ہوای لکشوں کو دھست کر ڈالنے میں سکشم ہے برموس میسائل کی گرجنا بھی دشمنوں کے چھکے چھلانے کے لیے کافی ہے دائرہ تین سو کلومیٹر کا ہو اور دشمن کہیں بھی شپا ہو وہ برموس میسائل سے بچ نہیں سکتا برموس میسائل کو مار گرانا ناممکن مانا چاہتا ہے یہ میسائل ید پوت سے ناکیول ہوا میں حملہ کرتی ہے بلکہ پانی میں بھی دشمن کے پوت کو تباہ کر سکتی ہے ٹیم نیوز نیشن تو دیکھا آپ نے اگر ایس فور ہنڈرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کس طریقے سے ہماری سرخشہ اور پختہ ہو جاتی ہے کس طریقے سے ہمارے آسمانی قوچ کو ایک نئی شکت نہیں مل سکتی ہے اب سبھی کو انتظار ہے پردان منتری نریندر موڈی کی روس کی آترا کا جس میں اس دشا میں کوئی اہم قدم اٹھائے جا سکتا ہے بہرحال ہمارے آسمانی قوچ کے بارے میں آگے بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے آسمانی قوچ کے ویسے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہندوستان کے علاوہ دنیا کے محض چنندہ دیش ہیں جن کے پاس ایریال انٹرسپٹر مسائلز کی تقنیق ہے پہلے کھاڑی یود میں امریکہ کی پیٹریٹ انٹرسپٹر مسائل نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوا دیا تھا تو کچھ ہی مہینوں پہلے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں اسرائیل کا آئین ڈوم تقریباً تقریباً 95 فیصدی کامیاب رہا اور یہی بجاہ ہے کہ اس کی کامیابی کے ساتھ دیش کا وہ کبچ بن چکا ہے آسمان میں آئرن ڈوم کی گونج دھند بکھیڑ دیتی ہے آئرن ڈوم کا حملہ دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے یہ اسرائیل کا وہ مسائل سسٹم ہے جو ہوا سے ہوا میں مار کرتا ہے انٹرسیپٹر تقنیق پر آدھارت اس مسائل سسٹم